مقصد تو بالکل سادھا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم پوٹھوار کا جو خطہ ہے خطہ پوٹھوار کو سوبہ پوٹھوار بنانا چاہ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کا حل یہی ہے کہ آپ جو دنیادی یونٹس ہیں انتظامی یونٹس ہیں ان کی طرف جائیں کیونکہ ستر سال میں ہم نے بہت سے ایکسپیئرنس کر دی ہوئے تو اب دنیا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں جہاں جہاں بھی بنانا چاہیے بڑھایا گیا ہے وہاں انسانوں کے مسائل کم سے کم ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھے ہیں کہ اس وقت تک کتنی کامیابی آپ کو ملی ہے کتنی پذیرائی ملی ہے اس قطع سے جی میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے سو پرسنٹ کامیابی ملی ہے کامیابی کا میار یہ ہوتا ہے جی آپ دس مندوں سے بات کریں تو آپ کو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میں نے پوٹھوار کے اندر دس لوگوں سے بات کیے کہ کیا صوبہ پوٹھوار بننا چاہیے تو سو پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ پوٹھوار بننا چاہیے صوبہ بننا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں ہم عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو لے کے اور انسانی اگوب پر بات کرتے ہیں تو ہمیں صوبہ کی بھی حمایت ملتی ہے اور الحمدللہ ہماری اس طریقے صوبہ پوٹھوار کو بھی اپا جائیں گے آپ قائد ہیں طریقے صوبہ پوٹھوار کے کیسے سوچ آپ کے دل میں آئی صوبہ پوٹھوار کے حوالے سے جی یہ تو پھر لمبی کہانی ہے کہ رات گزر جائے گی پوری بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ہم جو ترقی نہیں کر پائے جو میرے خواب تھے میں جب جوان ہوا میں جب چھوٹا تھا تو میں نے یہ خواب تھے کہ ہمارے پاس یونیسٹی ہوں گی ہمارے پاس کالجز ہوں گے ہمارے پاس سکول ہوں گے ہمارے پاس اسپتال ہوں گے بڑے بڑے میدان ہوں گے خوبصورت روڈے ہوں گی ساری چیزیں جو ہمیں بچ میں میں سکھائی جاتی ہیں بزرگوں کی طرف سے اساتذہ کی طرف سے خواب دکھائی جاتی ہیں وہ میرے خواب پورے نہیں ہوئے میرے نہیں ہوئے میرے والدین کہنے ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں اگر میرے خواب پورے نہیں میرے بچوں کے میرے علاقے کے میری عوام کے پورے ہونا چاہیے تو اس لیے پوٹوار کی بات تھی پوٹوار کے عوام کی بات تھی میں خود پوٹوار ہوں تو میں نے اس طرح پر سوچا کہ یہ صوبہ بنانے کی صورت میں ہی ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں کون سی کمی آپ سمجھتے ہیں اس دوران حکومتیں نہیں کر رہی جو صبح پوٹوہار بننے کے بعد وہ آپ ترقیاتی منصوبے یا ترقیاتی کام کرنا چاہیں گی جی میں آپ سے ارز کروں کہ ہم پوٹوہار کے اندر اس دھرتی کے اندر چھنپیس پرسنٹ آئلین گیس پیدا کرنے پورے پاکستان کا نمک جو ہے ہم پوری دنیا کو دے رہے کوئلہ ہم پوری دنیا کو دے رہے دو دریاں ہیں ہمارے پاس میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی بورا نہیں ہوا میری عوام کو میرے لوگوں کو میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملا میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتا جنو کہ پوٹوہار کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں رات کو اگر کسی کو سامٹ ڈس جائے ہمارا وہ بندہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہماری ماں بہن وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتے تو پھر پیچھے ہوا کیا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ پوٹوہار اگر بن جائے گا تو آپ کے ذہن میں کیا کھاکا کیا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہونا چاہیے جی بہت سمپل سا ہے جو ڈوین راولپنڈی ہے جس کے اندر چار ازلا ہے راولپنڈی اٹک جہلم اور چٹوار ہم اسی کو سمجھتے ہیں یہی خطہ پوٹوہار ہے تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہی خطہ پوٹوہار ہے اس کے علاوہ ہم کسی سرحدی تنازع کے اندر نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر اسی کو سمال لیں اسی کے مسائل حل کر لیں تو یہ ہی ہمارے لئے بہت بڑی مثال بن سکتی ہے تو اس کے لئے ایک ضرورت ہے بنیادی کہ پنیاب اسمبلی سے اس کی قرارداد آئے اپر اس کے بعد قومی اسمبلی میں تو کیا آپ نے کبھی ارکان اسمبلی جو اس خطہ سے ہے ان سے بات کیا ان کا کیا موقع یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو عوامی لیڈر ہوتا ہے جب تک اس کو عوام کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوئے تو وہ اس وقت تا اس طرح موم نہیں کرتا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری عوام کیا کہتی ہے تو ہمارا پہلے سٹیپ پہ یہ ہے کہ پوٹوار کی عوام کے اندر یہ بات اجا کر کریں کہ وہ خود سے مطالبہ کریں وہ خود سے بات کریں اور ہو سکتا ہے ہم چونکہ تحریک صبح پوٹوار کو ایس ای پولٹیکل پارٹی ریجسٹر کروا رہے وہ سکتا کل ہم خود ہی الیکشن میں آئیں اور ہمارے لوگ آ کے پار اسمبلی کے اندر بات کریں اور ہم خود ہی یہ بات کریں پانچ سال قبل کی بات ہے راہی صاحب کہ سرفراز افسر رکنے سبائی اسمبلی ہیں انہوں نے بات کی تھی چند باقی ایم پی ایس کے ساتھ صبح پوٹوار کے حوالے سے لیکن وہ پھر خاموش ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے خود سے کی تھی اور خود ہی پریشر کے اوپر مخاموش ہوئی یہ ان کا ذاتی فعل تھا انہوں نے خود کیا تھا ہماری ان سے اس سطح میں کوئی بات نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ان پر کیا پریشر ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے ایم بی ایز اور ایم این اے ہیں وہ چونکہ یا تو لاہور کی پارٹی ہیں یا کراچی کی پارٹی ہیں یا پشاور کی پارٹی تو پوٹھوار کے عوام کی پارٹی کوئی نہیں ہے ہم جو یہ گیپ فل کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی تحریک صوبہ پوٹھوار یہ پوٹھوار کی پولٹیکل وائز ہیں جب ہماری آواز بنے گی تو پھر یہ سارے کام ہماری تحریک کرے گی اور ہم خود انشاءاللہ کریں گے ہم کسی کی طرف دیکھیں گے یہ ہمارا سوچ ہے رحیس صاحب آپ نے ان ارکان سے کبھی دوبارہ بات کی اس سلسلے میں ان کو دعوت دی کہ وہ اس حوالے سے بات کریں اور خاص طور پر یہ خطہ پوٹھوار کے ارکانیں قومی اور سبائی ساملی ہیں کبھی آپ کی ان سے اس موضوع پر بات ہوئی جی میں نے جیسے ارز کی کہ ہمارا پہلا فیض ہے ہم پہلے عوام میں بات کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے میں نے اور ایمی پی ایس کی جہاں بھی ہماری ملاقات ہوتی ہیں ہم ان سے ارز کرتے ہیں اب وہ بات نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے ہم یہی سمجھتے ہیں سرپ سیمپل سی بات ہے کیونکہ ان کے مفادات لاہور سے جڑیں ان کے مفادات کراچی سے جڑیں یا پشاوہ سے جڑیں جب ہماری عوام کے اس خطے کے مفادات ان کے ساتھ نہیں جڑے انسٹریکشنز وہاں سے آتی ہیں بہت شکریہ عزائی صاحب جی تیکیر